موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کڈنی اور گال بلیڈرز کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمسی کڈنی اور گال بلیڈرز سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکس، ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسولز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمسی فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پرائکس روڈ، ہائدربار کانٹیکٹ نائن سیون زیرو تری نائن تری نائن فور تری سکس تیلنگانہ سیکیٹیٹ کی نئی عمارت کے کام کا آغاز بارہ ماہ میں مکمل کرنے کا نشانہ تعمیری کاموں کو چھے حصو میں کیا گیا تقسیم ایمازون ویب سرویس کمپنی تیلنگانہ میں بیس ہزار کروڑ روپے کی کرے گی سرمایہ کاری ہیدرباد میں تیسرا ایویلویٹی زون خائم ہوگا کٹی آر کا اظہار تشکر مالی امداد کی تقسیم کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے ریاستی گورنر سے کانگریس صدر اتم کمارڈی کا مطالبہ اور کشائی گڑے میں لاری نے بائی سوار کو رون ڈالا برسر موقع موت سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تیلنگانہ سیکیٹیٹ کی نئی امارت کے تعمیری کام کا آغاز ہو چکا ہے جمعہ کے دن وزیر امارات و شوارے پرشاند رڈی اور یاستی چیف سیکرٹی نے اہاتے سیکیٹیٹ کا مہنا کیا سیکیٹیٹ کی تعمیر کا ٹندر حاصل کرنے والی کمپنی نے اپنا بورڈ آویزہ کرتے ہوئے تعمیری کام کا آغاز کیا ہے سیکیٹیٹ کے بابو داخلے کے پاس گڑے کی کھدائی شروع کر دی گئی ہے تیلنگانہ سیکیٹیٹ کے بابو داخلے کی سڑک پر عوام کے حمل و نقل پر پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ تعمیری سرگنیوں سے عوام کو دور رکھا جائے جمعہ رات کے دن وزیر پرشاند رڈی نے امارات و شوارے کے اہدداروں اور کام کرنے والی ایجنسی کے ساتھ جائزہ اجلاس منقد کرتے ہوئے تعمیری کاموں کے امور پر تبادلے خیال کیا ریاستی وزیر پرشاند رڈی نے کہا کہ محکمے کی اہددار اور ورک ایجنسی آپس میں تالمیل کے ساتھ کام کریں انہوں نے کہا کہ وہ خود ہر ہفتے تعمیری مقام کا معنی کریں گے وزیر محصوف نے بارہ مہینوں میں سیکیٹیٹ کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے سیکیٹیٹ امارت کے کاموں کو چھے سو میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے لیے چھے ورکنگ ٹیم کام کریں گی محکمے کی طرح سے بارہ جے ای تین ڈی ای ای اور ایسی کو مقرر کیا جائے گا اس کے علاوہ اضافی الیکٹریکل اور میکانیکل کاموں کے لیے تین جے ای دو ڈی ای اور ای مقرر کیا جائیں گے اس کے علاوہ شاپور جی کمپنی کا عملہ ہوگا واضح ہے کہ گزیستہ سال چھبیر جن کو سیکیٹیٹ کی تعمیر کیسن کے بنیاد رکھا جا چکا ہے تلنگانہ میں ایمازون کمپنی نے بیس ہزار سات سو ایک سٹھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے تلنگانہ ریاست میں بڑے پمانے پر اتنی بڑی سرمایہ کاری پہلی بار ہوئی ہے ایمازون ویب سرویس کمپنی ایف ڈی ای کے ذریعے یہ سرمایہ کاری کر رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر کیٹی ڈاماراؤ نے تلنگانہ حکومت کی طرح سے اظہارے تشکر کیا وزیر محصوف نے بتا کہ ایمازون ویب سرویس کو ایشیا پیسیفک ریجن میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہیدر آباد میں تیسرا ایویلویٹی زون قائم کرنے کا کمپنی نے اعلان کیا ہر زون میں کئی ڈاٹا سنٹر قائم کی جاتے ہیں کیٹی آر نے بتا کہ دو ہزار بائیس کے پہلے چھے مہنے میں اس کی سرگرمیوں کا آغاز کمپنی شروع کرے گی تلنگانہ میں ڈاٹا سنٹر کے مزید موقع پیدا ہوں گے تلنگانہ میں ڈیجیٹل ایکنومی و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی شرع پیداوار میں اضافہ ہوگا وزیر محصوف نے کہا کہ اس سرماکاری سے مختلف شعبجات کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا کیٹی آر نے بتا کہ اتنی بڑی سرماکاری تلنگانہ حکومت کی پولسیوں کی نتیجہ ہے تلنگانہ حکومت کی شفاف انداز میں حکومت کی پیشرف کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سرماکاری ہو رہی ہے ایمازون ویب سرویس کے ڈاٹا سنٹر کے بعد تلنگانہ ڈاٹا سنٹر توجہ کا مرکز بن جائے گا وزیر اعلیٰ کے چند رشے کھراؤ ہفتے کو پرگتی بھون میں دوپہر دو بجے سے ریاست کو کورونا وبا کی وجہ سے ہونے والے مالی نقصانات کے موضوع پر جائزہ اجلاس منقل کریں گے اجلاس میں وزیر اعلیٰ مالی سال دوہزار بیس اکیس کے سالانہ بجٹ کا وص مدتی جائزہ لیں گے مزید اجلاس میں وزیر اعلیٰ کورونا کے پس منظر میں کی جانے والے اختامات اور بجٹ سے مربوط دیگر امور پر نظر ثانی کرنے کے لیے شرکہ سے تفصیلی طور پر تبادلے خیال کریں گے مسکرہ اجلاس میں چیز سیکرٹی سومش کمار پرنسپال سیکرٹی فینانس رامہ کرشنہ راو نائب صدر نشین پلاننگ کمیشن وی نوت کمار کے علاوہ محکمہ فینانس کے دوسرے عہددار شرکت کریں گے امکان ہے کہ ہفتے کے دن منقض ہونے والے اجلاس میں سامنے آئے تقمینا جات کی اساس پر وزیر اعلیٰ اتوار کے دن ریاست کے دوسرے تمام محکمہ جات کے سیکرٹیز اور وزراء کے ہمراہ علاہدہ اجلاس منقض کریں گے اسے دن شام چار بجے پرگتی بھون میں یدادری مندر کے تعمیراتی کاموں کے موضوع پر جائزہ اجلاس منقض کیا جائے گا وزیر اخلیتی بہبود کے عشور نے اخلیتی بہبود کے پروگرامز کی پیشرفت کا جائزہ لیا ہے ذراعہ کے مطابق وزیر اخلیتی بہبود بارہ نومبر کو مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیں گے اجلاس میں وزیر بہبود کے عشور نے بتایا کہ جہنگیر پیرہ درگاہ کے آہاتے کو خوبصورت بنایا جائے گا پچاس کروڑ روپے سے ترقیاتی کام انجام کی جائیں گے وزیر موصوف نے اجمیر شریف نے رباد کے قیام اور انیسل غربہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہو رہی پیشرفت کا جائزہ لیا وزیر موصوف نے کہا کہ شہر میں نام پلی میں انیسل غربہ کی تعمیر پر بیس کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے ریاستی گورنر تبلہ سائی سندر آجن سے مطالبہ کیا کہ مالی امداد تخصیم کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے جمعہ کے دن گاندی بھون میں قائدین کے ساتھ اجلاس کے بعد اتم کمارڈی نے ریاستی گورنر تبلہ سائی سندر راجن سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں دن دہاڑے لوٹ مار مچائی گئی اس کی عدالتی تحقیقات ضروری ہے اتم کمارڈی نے کہا کہ شدید بارش اور سلاب سے متاثر افراد کو دی جانے والی امداد میں بڑے پیمانے پر بے قائدیاں ہوئی ہیں امداد کی تخصیم کے دوران شفافیت سے کام نہیں لیا گیا امداد کی نغد رخم کو منمانی طور پر ٹی آر ایس کے کارکنوں میں تخصیم کیا گیا ہے دن دہاڑے لوٹ مار مچائی گئی یہ رخم ڈراہ کرنے والے عہددار کون ہیں ان کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے یہ عہددار صرف ٹی آر ایس کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اتم کمارڈی نے کہا کہ ریاستی چیز سیکریٹری بھی ٹی آر ایس والوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اب تک کوئی تفصیلات انہوں نے فراہم نہیں کی اتم کمارڈی نے کہا کہ ٹیکنیکل طور پر متاثرہ خاندان کو کم سے کم پچاس ہزار روپے امداد دی جانی چاہیے مندمہ مکانات کے لیے پانچ لاکھ روپے معافضات دیا جانا چاہیے معمولی نفثان ہونے والے مکانات کو دو لاکھ پچاس ہزار روپے دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا گراجویٹ کانسل نشستوں کے انتخابات کے لیے اوٹرز کے اندراج کی محلت میں اضافہ کرنے الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے جمعہ کے دن اس سلسلے میں داخل کی کئی درخواست پر سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے داخل کردہ حلف نامے میں بتایا کہ ماضی میں جاری کیا گا علامیہ کے مطابق محلت ختم ہو چکی ہے الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ایکم ڈسمبر تا اکتیس ڈسمبر تک نظر ثانی علامیہ جاری کیا جائے گا وزیتہ علامیہ کے مطابق فارم اٹھارہ کے تحت نام کا اندراج کرائے جائے گا نظر ثانی علامیہ کے مطابق فارم چھے اور ساتھ کے تحت درخواست داخل کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ عدالت کے احکام کے مطابق اوٹرز کے ناموں کے اندراج کی محلت میں توسید ہی جائے گی اوٹرز آپ نے نام کے اندراج ایکم ڈسمبر تا اکیس ڈسمبر تک کر سکتے ہیں تلنگانہ اردو اکیڈمی کی طرح سے اردو سے نواقف افراد کے لیے مختصر مدتی آن لائن اردو بنیادی کورس شروع کیا گیا ہے جس کے ذریعے ایک ہفتے کی مختصر مدت میں اردو سکھائی جا سکتی ہے سدنشین اردو اکیڈمی مولانا محمد رحیم الدین انصاری نے زیادہ تقریب میں اس آن لائن کورس کا فتتہ انجام دیا انہوں نے کہا کہ حکومت نے ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے اس کی ترقی و فروغ میں حکومت سنجیدہ ہے اردو سے نواقف افراد کے لیے یہ آن لائن کورس بہتر ثابت ہوگا اکیڈمی کے سیکرٹری و ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد غوث نے کورس کی تفصیلات سے واقف کروایا انہوں نے بتا کہ حرف تحجی اشکال مختلف اکس کے ذریعے اردو آسان انداز میں سکھائی جائے گی کسی بھی زبان سے تعلق اٹھنے والے اس کورس سے استفادہ کر سکتے ہیں ویب سائٹ ڈیولپر سید مکرم نیاز نے کورس کے سائٹ کے خدقال پیان کیے صدر شعب اردو یونیورسٹی آف ایدرباد ڈاکٹر سید فضللہ مکرم مہارت تعلیم محمد احمد اللہ قریشی و دوسرے اس موقع پر موجود تھے صدر نشین اکیڈمی نے محبان اردو سے خواہش کی کہ وہ اس کورس کے لیے زیادہ سے زیادہ عوام کو راقب کروائیں اور سیکھنے کے خواہش من افراد کا ریڈیسٹریشن کروائیں کورس کی تفصیلات فور نمبر آت 888-601-2303 یہ نمبر ایک بار پھر سن لیجے 888-601-2303 یا پھر 9700-117738 سے حاصل کی جا سکتی ہیں وزیر اخلیتی بہبود کے عیشور 30 منٹ تک لفٹ میں پھنسے رہے صحف آباد نے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے وزیر پروگرام کے بعد جب لوٹ رہے تھے اس وقت لفٹ کے گرانڈ فور پر لفٹ آ رہی تھی درمیان میں ہی لفٹ روک گئی وزیر کو لفٹ سے باہر نکالنے کے لیے 30 منٹ لگ گئے لفٹ کھول کر یعنی کے لاک کھول کر انہیں محفوظ طور پر نکالا گیا ناظرین خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا کڈنی اور گال بلیڈرس کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈرس ٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائیکس روڈ ہائیدراباد کانٹیکٹ 970-3939-436 صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ پہرستر حسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن سملی ممتاز امت خان کی نگرانی میں حلقے اسملی چار منار میں بڑے پمانے پر کچرے اور ملبے کی سفائی کی مہم کا آغاز ہوا ہے وہ جتہ چند دنوں سے مسلسل کچرے کی ادم نکاسی کی شکایات موصول ہو رہی تھی رکن سملی ممتاز امت خان کی بروقت توجہ کی وجہ سے بلدیا کی طرح سے مہم کا آغاز کیا گیا ہے یہ مہم ایک ہفتے تک چلے گی چار منار بزڈی پوز سے بلدیا کی گاڑیوں کو چھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا پورے چار منار حلقے میں کچرے اور ملبے کی نکاسی کو یقینی بنا جائے گا حالیہ بارشوں کے بعد کچرے اور کیچڑ کے پھیلنے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا رکن سملی ممتاز امت خان نے اس موقع پر بتایا کہ ایم او کی نگرانی میں یہ قصوصی مہم شروع کی گئی ہے حلقے میں جہاں کہیں بھی کچرہ ہے اس کی نکاسی کی جائے گی رکن سملی نے عوام سے سلسلے میں تاؤن کی اپیل کی ہے حلقے سملی یا خودپورے کے پترگٹی ڈیویجن کے مختلف علاقوں کے بارش متاثرین میں رکن سملی سید احمد پاشا خادری کے ہاتھوں دس ہزار روپے کی فیکس تقسیم عمل میں آئی صدر مجلس بارستر اویسی کی طرح سے وزیر آلہ کیچندر شکھراؤ سے سلسلے میں نماندکی کی گئی تھی اور اس کے فوری بعد بارش متاثرین میں فیکس دس ہزار روپے کی تقسیم کا عمل شروع کیا گیا اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر سوہیل محمود خادری بھی موجود تھے رکن سملی یا خودپورہ سید احمد پاشا خادری نے حلقہ سملی یا خودپورے کے گنگا نگر کے علاقے جات میں دس ہزار روپے کی نظر رقم تقسیم کی مذکورہ رقم حکومت کی طرح سے بارش متاثرین کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں علاوازی مجلس کے سرگم کارکن و انچاج حلقہ سملی یا خودپورہ یاسر ارفات نے بڑا چندہ نگر کے علاقوں میں بارش متاثرین میں دس ہزار روپے کی نغد رقم تقسیم کی حلقہ سملی نام پلی کے آغا پورا اور اے سی گارڈ میں بارش متاثرین میں فیکرز دس ہزار روپے امداد تقسیم کی گئی نمائندہ کارپوریٹر محمد اقبال کے علاوہ بلدی اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے بارش متاثرین کی ایک بڑی تعداد دی امداد سے استفادہ کیا رکن سملی یا خودپورہ سید احمد پاشا خاضی نے سید آباد تحسل دار دفتر میں کلیان علشمی سکیم کے چیک تصنیم کی غریب اور نادار لڑکیوں کی شادیوں کے لیے ریاستی حکومت کی طرح سے مسکرہ سکیم کے تحت یمداد بھی جاتی ہے اس سے پچاس در خاص گزاروں نے استفادہ کیا متعلقات تحسل دار کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے تیلنگانہ حکومت کی طرح سے حیدرباد میں ہوئی حالیہ بارش کے متاثرین میں دس ہزار روپے کی اندادی رقم کی تقسیم کو لے کر ابھی بھی احتجاج چاہ رہی ہے پرانا پل پار دیوارے کے عوام نے جس میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی رقم نہ ملنے پر پہلے شکایت کرنے کے لیے حسینی عالم پولیس ٹیشن پہنچے لیکن پولیس نے انہیں بتا کہ یہ پولیس کا معاملہ نہیں انہیں بلدیا کے متعلقہ حکام سے رابطہ کرنا چاہیے وہاں سے احتجاجی سردار محل دفتر پہنچے زنرل کمیشنر اشوک سمرات کا کھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ دفتر سے نکل گئے احتجاجوں کا کہنا تھا کہ ہمارا علاقہ بھی بارش سے متاثر ہوا لیکن ابھی تک ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی دوسری طرف راجندرنگر سلمان نگر ڈیری کے مخام عوام نے بھی بلدی دفتر کے پاس تھر نہ دیا مخام عوام کا کہنا تھا کہ حال یا بارش کی وجہ سے انہیں غیر معاملی نقصانات ہوئے ہیں لیکن ابھی تک انہیں امداد فراہم نہیں کی گئی متاثرین نے کہا کہ راجندرنگر متاثرہ علاقہ تھا لیکن اتاپور کے علاقے میں امداد تقسیم کی جا رہی ہے بلدی عوضے دار اس سلسلے میں جانب داری سے کام لے رہے ہیں عوام نے فوری امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حقیقی متاثرین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تلنگانہ میں جمعہ کو کوویٹ کے قصص میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا جمعہ کے صبح ریستی وزارت ایسیت کی طرح سے جاری کے گئے آداد و شمار کے مطابق ایک ہزار چھ سو دو نئے کیسس اور چار امباد کی تصدیق کی گئی اب تک ریاست میں جملہ امباد ایک ہزار تین سو چھا سٹھوی ہیں موجمہ کیسس کی تعداد دو لاکھ سینٹالیس ہزار دو سو چوریاسی تک پہنچ گئی ہیں ڈسچارج مریضوں کی تعداد دو لاکھ چھ بیس ہزار چھ سو چیالیز بتائی گئی جمعہ کی صبح نو سو بیاسی مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی تصدیق کی گئی ایکٹیف کیسس انیس ہزار دو سو بہتر بتائے گئے ہیں زلواری سطح پر اگر دیکھا جائے تو ہیدر آباد میں سب سے زیادہ دو سو پچانوے کیسس درج کیے گئے ہیں اسلام کی حانت کرنے والے فرانس کے صدر ایمینویل میکرون کے خلاف جامعہ مزید بوینپلی کے پاس زبردست احتجاج کیا گیا احتجاجیوں نے اس موقع پر ایمینویل میکرون کی مضمت کی سنگارڈی کے بڑے سرکاری دواخانے میں عدویات نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تفصیلات کے مطابق سنگارڈی کے مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کی کسرت دیکھی جا رہی ہے جمعہ رات کی رات اوپر بزار کے علاقے میں ایک کتے کے کاٹنے سے تین افراد بشمول دوک لڑکیاں زخمی ہو گئی انہیں سنگارڈی کے سرکاری دواخانے میں منتقل کیا گیا وہاں پر عدویات دستیاب نہیں تھی صرف مرہم پٹی کرتے ہوئے انہیں گھر بھیج دیا گیا بتا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر دواخانوں کی حالت انتہائی ابتر ہے موثر انجیکشن بھی دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے دواخانے کو آنے والے مریضوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں عرباب مجاز سے سلسلے میں یعنی کہ دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے کوشائی گڑے میں لاری کی ٹیکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا یہ خوفناک حادثہ جمعہ کے دن پیش آیا جس میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار تیز رفتار بے خوابو لاری کی زد میں آ کر اپی جان سے ہاتھ دو بھیتا پولیس نے کہ زد کرتے ہوئے لاش کو پوست مارٹن کے لیے توا خانہ منتقل کیا ہے پولیس مفرود لاری ڈائور کی تلاش کر رہی ہے اصلی شراب میں پانی ملا کر برانڈڈ شراب کی بوتلوں میں فرنے والے دو افراد کو چار منار آپکاری پولیس نے گرفتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق تین نومبر کو واتس ایپ گروپ پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں دو افراد شراب میں پانی ملاتے ہوئے دیکھے گئے تھے آپکاری پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے پوینہ سائی اور دشاگونی بابو گھوڑ کو گرفتار کیا پولیس نے تقریباً چوبیس ملاوٹی شراب کی بوتلوں کو زب کیا ہے زیاگونے کے رہائشی علاقے میں جمعیرات اور جمعیقی دریمانی شب سانپ کے نظر آنے سے سنسنی دیکھی گئی بتا گیا کہ دریمانی شب تقریباً دو وجہ سانپ کے نظر آنے پر پولیس اور زوہ کام کو اطلاع دی گئی زیاگونہ روڈ پر سانپ کو پکڑا گیا اور پھر زوہ کام کے حوالے کیا گیا موسا نادی میں ایک بار پھر مگرمچ دیکھی گئی ہے بتا گیا کہ راجندنگر حیدرگوڑے کے علاقے سے گزرنے والی موسا نادی میں مگرمچ کے نظر آنے پر مخامی عوام نے پولیس کو اطلاع دی فوری زوہ کام کو بھی طلب کیا گیا تھا لیکن مگرمچ ان کے ہاتھ نہیں لگی واضح ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد سانپ اور دوسرے آبی جانور موسا نادی میں دیکھے جا رہے ہیں اور آس پاس کے رہائشی علاقوں میں بھی سانپوں کے نظر آنے کی تلات مل رہی ہیں پولیس نے مخامی عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹس صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرسٹ فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائیکس روڈ ہائیدرابار کانٹیکٹ 970-3939-436 کلنگانا سیکیٹیٹ کی نئی امارت کے کام کا آغاز بارہ ماہ میں مکمل کرنے کا نشانہ تعمیری کاموں کو چھے حصو میں کیا گیا تقسیم ایمازون ویب سرویس کمپنی تلنگانا میں بیس ہزار کروڑ روپے کی کرے گی سرمایہ کاری ہیدراباد میں تیسرا ایویلویٹی زون خائم ہوگا کٹی آر کا اظہار تشکر مالی امداد کی تقسیم کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے ریاستی گورنر سے کانگریس صدر اتم کمارڈی کا مطالبہ اور کنشائی گورے میں لاری نے بائیس سوار کو رون ڈالا برسر موقع موت اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اقترام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ